ایک آواز ہوتی ہے جو عربوں میں اونٹ کو ہنکنے کے لیے آواز لگائی جاتی ہے اپنے بیٹاں لیں کوئی آواز لیں نہیں بکری کو بلانے کوئی آواز لگاتے ہیں مرغی کو بلانے آواز لگاتے ہیں وہ بھاگ کیا جاتی ہیں کتے کو بلانے اس کے لیے کوئی آواز لکھیں وہ بھاگ کیا جاتی ہیں ایسے زجرہ زجرہ تو واحدہ ایک آواز میرے رب نکالے گا ایک آواز بکار دے گا ایسی آواز آئے گی کہ انسان جہاں گے بھاگ کر ایک میدان میں کٹھے ہو جائیں گے سورے جہاں 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 جس جس قبر میں کوئی ہے جہاں کئی ہے پوری دنیا میں پہلے میں ایک میدان محشر میں سب کٹھے ہو جائیں گے اس آواز میں اتنی طاقت ہو گی کہ مقنہ تیس کی طرح یہ کھینچیں گے خود بخود ادھر بھاگیں گے میں اکثر کشمیر جاتا ہوں تو وہاں بکری کو بلانے کے لیے سیٹی لگاتے ہیں یہ ریوڑ لے کے پھر رہتے ہیں پھر وہ سیٹی لگاتے ہیں تو ان کی وہ سیٹی ان بکریوں کو ہمارے ہاں اور طریق ہے ادھر سیٹی لگاتے ہیں تو فور ان بکری جہاں گئی ہوتی ہے واپس اپنے ریوڑ میں آ جاتی ہے یا پھر کوئی گھر سے بکری پہاڑوں میں چرنے جاتی ہے پھر وہ بھی ایسے کرتے ہیں وہ بکری کو آواز لگاتے ہیں وہ جس پہاڑ پہ ہوتی ہے فور ان اپنے گھر آ جاتی ہیں ایسے انسان کو آواز جو پڑے گی اشرناہم اللہ ان سب کو کٹھا کر دے گا تو جو یہ کہتے ہیں کہ مر کے خواک ہو جائیں گے کل کو وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے ام نے تو کہا تھا یہ دنیا ہے یہی سب کچھ ہے یہی حقیقت ہے یہی کی زندگی یہاں کی موج مستیاں دنیا کے ناشتے پراتھے اور دنیا کے لباس اور گاڑیاں دنیا کے گھر گراندے اور محل اور فیکٹریاں اور زمیدارہ اور تجارت یہی حقیقت ہم تو کہتے تھے وہی زندگی ہے مر جائیں گے تو بٹی ہو جائیں گے آئیدہ کن آئیدہ من نا خیرہ چورا چورا ہو گئی گھڑیاں پر آج اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھیں گے کہ انہیں اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا سفاتا نوراتا غرلا میرے نبی نے فرمایا انسان ننگے بدن بغیر خدنے کے تنہیں تنہا کھڑا ہوگا ہمیں آئیشہ رضی اللہ نے فرمایا یا رسول اللہ پردے کا کیا انتظام ہوگا تو میرے نبی نے فرمایا آئیشہ کمال بات کرتی ہو کیسی بات کرتی ہو اس دن تو ہر آدمی بے قراری میں اپنے ہی پسینے میں شرابور ہوگا اور کسی کو خیال تک نہیں جائے گا کہ وہ کسی کی طرف نظر اٹھائے ہر ایک اپنی اپنی میں گم ہوگا بھئی کیویں میں بچ جاؤں آج میری خیر شالہ ہوئے ہیں اس چکر میں اور کوئی اپنے اپنے چکر میں پھنسا ہوگا اور کسی کو بعد نظری کرنے کے لیے سوچ بھی کوئی نہیں آئے گی کیوں کہ آج حساب کا دن ہے یوم التکویر ہے یوم التغابن ہے یوم البجبو ہے یوم الفصل ہے یوم الدین ہے یوم التغابن ہے یوم اور جو بجوہ یوم دن خاشیہ ہے یہ افسار ہوا خاشیہ ہے عجیب سا دن ہے کہ کیامت کا دن ہے سوارے دنیا کے انسانوں کے فیصلے کا دن ہے آج سب کے سب بے قرار ہیں ہر ایک تڑپ رہا ہوگا ہر ایک بے قرار ہوگا کہ آج کسی طرح سے میں بچ جاؤں اور اس خوفناک منصر میں اللہ پھر ایران بھی کرے گا کہ نظر الموازن القست لیوم القیام ترازو قیم ہو جائے گا اپنے اپنے عمال نامیں تو لے جائیں آئے گا ایک ایک انسان شاید جمیل آئے اپنے گناہ تو لوائے اپنے نیکییں تو لوائے اور میں بھی خوڑا ہوں ترازو بھی سامنے آئے اور جج اللہ فیصلہ کرنے والا بھی سامنے ہے اور ایک طرف وکیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بک مجود ہیں اس فرشتوں کی مجلس بھی ہے فرشتے بھی ہیں انسان بھی ہیں ساری دنیا کے انسان دیکھ رہے ہیں ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی ایک ذرہ برابر گناہ ہوگا میرا اللہ اس کو لائے گا حساب کرے گا اللہ جیسا تو کوئی حساب کرنے والا کوئی نہیں نظر الموازن القست اس طرازوں میں وزند ہوگا جس کی نیکیاں باری ہوگئیں اس کے لئے فیصلہ ہے جنت کا جس کے گناہ باری ہوگئے نیکیاں تھوڑی ہوگئیں اس کے لئے فیصلہ ہے جہنم کا ایمان والے جہنم میں جائیں گے لیکن کچھ دیر کے لئے کچھ وقت کے لئے کہ ان کو اللہ ان کے گناہوں کو پاک کرنے کے لئے جہنم میں ڈالے گا اور جنت والوں کے لئے سیدھا برائے راست فیصلہ ہوگا جاؤو بھئی دنیا میں تم نے مجھے راضی کیا اپنے نفس پر قابو پایا اپنی خواہشات کو قربان کیا اپنے اللہ کو اور اپنے رسول کو راضی کرنے کی دور لگائی آج تمہارے لئے ایک سیدھا موٹروے جنت کی طرف ہے اور یہ بائی پاس ہو کر جہنم سے گزر کے پھر جنت میں جائیں گے اور جو ساری دنیا کے کفار ہوں گے جو کفر پہ مر گئے خالدین افیحہ وہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں چلے گے مرہو